ستہ میں آتے ہی یوگی سرکار نے کسانوں کی چنتہ میں ڈوب جانے کا ایسا ماحول بنایا کہ لگنے لگا اب یوپی میں کسانوں کی اچھے دن سچ میں ہی آگئے نہ جانے کتنے منچوں سے یوگی خود کہتے رہے کہ کسانوں کے مددے پر لاپروہی برداشت نہیں ہوگی لیکن وہ تو اب پتا چلا یہ ساری چنتہ کسانوں کو اور چنتہ میں جھوکنے والی ہے کاغذ کے چکڑوں پر کسانوں کے اپہاس کی چتر اکیر دی گئی اور ان کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا کسانوں کی بربادی کے مجمون پر ایک طرف تھے پی ایم موڈی اور دوسری طرف کھڑے تھے سی ایم یوگی دونوں سنکٹ موچن ایسا سنکٹ موچن ہوا کہ کسان بھاری سنکٹ میں ڈوب گیا اسے ہی کہتے ہیں لولی پاپ دکھا کر جنجھنا تھما دینا اب کسان کرے بھی تو کیا اپنی حالت پر ہوئے آنسو بہائے ترس کھائے یہ اچھا ہے کہ کیامرے کے فلیش کے آگے گھاو کو چھپا کر مسکرہ لے فوٹو کھچوا لے سرکاری دوا کی زہریلی گھونٹ پی لے ذرا سوچئے ہمیر پور زلے میں کسانوں کی رنو مافی کے لئے لگائے گئے کیمپ میں کسانوں کے ساتھ کیسا بدہ مزاک ہوا پرباری منطر نے کسی کسان کو دس روپے تو کسی کو بیس روپے کرج ماف کا پرمان پتر سوپا درجنوں کسان اپنے کرج مافی کی پرمان پتر کو دکھا کر نیائے کے گوہر لگاتے رہے پر کسی نے ان کی ایک نہ سنی نظروں میں اس تصویر کو سنجھو لیجئے کرج مافی کا یہ کرور قصہ مونی لال نے بینک سے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا کرجہ لیا اور مافی ملے کل دس روپے سیتیس پیسے کی یہ دیکھ کر تو اوپر بیٹھے بھگوان کا بھی کلیجہ موہ کو آ گیا ہوگا پتہ نہیں انسانوں کی انسانیت اتنی سڑک چھاپ کیسے ہو گئی تھی سر ایک لاکھ پچپن ہزار کا کسان کے ڈیٹ کارڈ بنوایا ہے اور یہ ہمیں پرمار پتہ دس روپے سیتیس پیسی کا ملا ہے ماف ہوا ہے آپ کے سانوں کے آپ کے سامنے ہم پرمار پتہ لیے ہیں ہمارا ایک لاکھ لگو اور سیمات کے سکے انترگت ہیں ہم لوگ تو ہمارا ایک لاکھ کا پرمار پتہ ملنا چاہیے ہمیں دس روپے سیتیس پیسی کا ملا تین روپے کی مافی دیکھ لیا آپ نے دس روپے کی مافی دیکھ لیا آپ نے اب دیکھئے دو سو پندرہ روپے کی کرج مافی اب ایک اور کسان سے ملیے انہیں بھی سرکار سے کرش معافی کے لیے بلاوا بھیجا گیا سرکار کی مہربانی میں درش 215 روپے اچھا ہوتا ہے اس مزاک کی جگہ کسانوں کو غائل ہی رہنے دیتے صاحب بھری صبح میں کسانوں کی مجبوری کا میلا لگا ہوا تھا مایوس چہرے کے ساتھ امیت کا گلہ گھٹتے دیکھ رہتے کسان اور سرکاری محکمہ ان کے تماشے پر خود کی تاریف پٹورنے میں جھٹا تھا جب کسانوں کے ساتھ کرش معافی کے نام پر کیے گئے اس مزاک کے بارے میں زلے کے پرباری منتری منوہر لالپنت اور منوکوری سے پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھا اسے مسٹیک بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مسٹیک کرنے والوں کے خلاف کڑی کاریوائی کی جائے گی آپ کون سمجھائے کہ ان کا اور ان کے سسٹم کا یہ مسٹیک کسانوں کے لئے ہٹ اٹیک کی طرح ہے نہیں جن کا کرج معاف ہوگا ہے ان کو تو چیک دوارہ کرج معاف دیا گیا ہے آن لائن معاف دیا گیا ہے مسپرنڈ کی وجہ سے کوئی کمی آگئی ہو تو ایسا جو کام ہوگا ہے وہ اورینل ہے لیکن مسپرنڈ جہاں ہے اس کی ارگردی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا بتایا جائے گا اور اس کو سجا دی جائے گی جو اگر ہمارا کسی پرکار کا بینک والا کارکرم گلت کرتا ہے یوگی سرکار کا نام تو گینج بک اف وال ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے بھارت سرکار کو کرج معافی کا اتحاس رچنے کے لئے یوگی سرکار کو دلی بلا کر سممانت کرنا چاہیے شرم آتی ہے اس سرکار اور سرکاری ادھکاریوں پر جن کے بھیتر کی سمجھ اتنی مر چکی ہے ستہ ملتے ہی سمویدنا مرتی جاتی ہے کسانوں کے ساتھ ہوا کروڑ مزاگ یہی بتاتا ہے بیورہ رپورٹ سمچار پلس